اسلام علیکم کلاس 5 لیسن 7 اگری کلچر اور ایریگیشن ان پاکستان جیسے کہ بیٹا ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اگری کلچر اور ایریگیشن ان پاکستان اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کنٹری میں زراد کس طرح سے ہوتی ہے اور ایریگیٹ پاکستان میں پس لوکوں کس طرح سے کیا جاتا ہے بیٹا پہلے ہم نے فوڈ ٹروپس کے بارے میں پڑھا آج ہم کیش ٹروپس کے بارے میں پڑھیں گے فوڈ ٹروپس جو ہے وہ ہمارے کھانے میں یوز ہوتی ہے اور ہم ریگلر بیسیز پہ جو کھانے میں یوز کرتے ہیں رائس کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں میز یوز کرتے ہیں اور اینیول فوڈ کے لیے ملٹس یوز ہوتی ہیں پلسیز ہمارے لیے یوز ہوتی تھی ہم نے وہ چیزیں پڑھیں آج ہم جو کھروپس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ کیش ٹروپس ہے کیش ٹروپس کونسی ہیں جن کو ہم سیل کر کر منی گیٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری کنٹری کی اکانومی کو سٹرانگ کرتے ہیں مطلب ہمارے کنٹری میں اس سے پیسہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے پہلی ہماری کیش ٹروپ ہے وہ ہے کارٹن کارٹن is our leading export کارٹن ہماری سب سے زیادہ export کی جانے والی فصل ہے کارٹن like high temperature and moderate rainfall جو کارٹن ہے اس کا temperature جو ہے اسے بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اگر اس کی فصل کو بہت اچھا کرنا ہوتا ہے مطلب اگر اس area میں یہ grow کی جاتی ہے جہاں پر بہت زیادہ temperature high ہوتا ہے moderate rainfall یعنی بہت normal سی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس فصل کو the main cotton growing areas are south east پنجاب and part of sin جو جہاں پر سب سے زیادہ cotton grow کی جاتی ہے یا اگائی جاتی ہے وہ south east پنجاب ہے اور sin کے علاقے ہیں پاکستان produced 11.9 million bales of cotton during 2007-18 2017-18 میں 11.9 million bales جو ہیں وہ cotton کے produce کیے جاتے رہے پاکستان کی طرف سے a bail weight 170 kg ایک گھٹے کی bail کہتے ہیں گھٹے کو اس کا weight 170 kg ہوتا ہے یہ دیکھیں بیٹا یہ ایک گھٹا ہے cotton کا اور ایک bail جو ہمارے 11.9 جو bailes ہیں million bales ہیں وہ ہمارے country میں produce کیے جاتے ہیں ایک bail آپ دیکھ سکتے ہو اتنا بڑا ہوتا ہے اس میں 170 kg cotton ہوتی ہے as well as being an important important export product اس کے علاوہ یہ بہت ہی زیادہ ہماری export کی جانے والی product بھی ہے cotton is also that raw material to about 1000 local ginning factories cotton جو ہے وہ raw material ہے raw ہمارے نکالے جاتی ہے مطلب اس کو صاف نہیں کیا جاتا جب اس کو ہم نکالتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے لیے thousands کے مطلب ہزاروں جننگ ملز ہیں اس کو cotton کو صاف کرنے والی ملز ہیں پاکستان exports raw cotton as well as textile cotton cloth cotton yarn and manufactured made clothing to bangladesh the european union turkey russia the usa and the middle east ہمارے جو cotton ہمارے پاکستان میں export کی جاتی ہے raw raw cotton جو ہے وہ textile کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ کیا بنایا جاتا ہے industry in پاکستان میں there were 78,000 spindles and 3,000 looms in پاکستان پاکستان جب ازاد ہوا تھا 1978 میں اس وقت ہمارے پاس 78,000 spindles تھی جن پر کپڑا بنایا جاتا وہ machines کو spindles کا جاتا ہے اور 30,000 looms تھی جن پر کپڑا بنایا جاتا ہے جن پر کپڑا بنایا جاتا ہے وہ 3,000 looms تھی today there are about 408 mils تقریباً اب ہمارے پاس 408 mils ہیں اور جو ہماری spindles ہیں بیٹا وہ 13,409,000 spindles کام کر رہی ہیں اور تقریباً 9,000 looms جو ہیں وہ cotton yarn بنا رہی ہیں اور cloths بنا رہی ہیں یہ ہمارے پاکستان میں ratio ہے اب فیکٹریز کی looms کی اور spindles کی کراچی is the largest cotton textile center followed by فیصلہ باد ہیدھر آباد کراچی جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا cotton textile center ہے جو فیصلہ باد اور ہیدھر آباد کو فالو کر رہا ہے مطلب کراچی فیصلہ باد اور ہیدھر آباد کے کوپریشن سے یہ textile industry کراچی میں چل رہی ہے in many places بہت سی جگہوں پر there are power looms on which towel horsی and canvas are produced اور بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں پاکستان میں جہاں پر towel بنایا جاتا ہے ہاؤزری کے کپڑے مطلب جیسے t-shirt ہوتی ہیں trousers ہوتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے canvas جہاں پر کپڑا بنایا جاتا ہے اور اس پر printing کی جاتے اسے canvas کا آ جاتا ہے towel بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں بیٹا یہ ہماری cotton ہے اور یہ thread ہے yarn ہے بنتا اور یہ ہمارے بڑے بڑے بیل ہیں cotton کے جو 170 kg کا ایک بیل ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا cotton textile from the largest industry in Pakistan جیسے کہ میں نے یہ بیٹا آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس جو largest industry ہے یہاں پر 40% جو ہماری workforce کام کر رہی ہے اور ہماری 78,000 spindles کام کر رہی ہیں جبکہ 3,000 looms تھی پاکستان میں جب 1948 کے دور میں جب پاکستان ازاد ہونے کے بعد ایک سال کے بعد ہماری اتنی تھی اور ہماری اب جو ہے آج کل 408 mil کام کر رہی ہیں 30,000 409,000 spindles کام کر رہی 9,000 جو ہے cotton yarn اور cloths جو ہیں وہ looms بنا رہی ہیں یہ ہمارا میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا اور کراچی ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے جہاں پر cotton کو کپڑے دھاگے سب کچھ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں جہاں پر ٹاول بنایا جاتا ہے ہاؤزری سے ٹی شرٹ بنایا جاتی ہیں یہ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے جس ہم جو کٹن ہے جب ہم کپڑا بناتے ہیں ٹوول بناتے ہیں ہاؤزری سالہ سامان بناتے ہیں تو ان سے ہم پیسے حاصل کرتے جو ہمارے ملک میں یوز کیا جاتے ہیں ہماری کیش کچھ کچھ جس سیل کر کے پیسے گیٹ کرتے ہیں منی گیٹ کرتے ہیں شگر کین گھن یہ سب سے اہم کیش کچھ 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 کے باد شگر اور گھر جگری جگری ملید شگر کین چینی اور گھر جو ہے شگر کین سے بنایا جاتا ہے شگر کین نید ہائی تیمپریچر اور پلنٹی آف شگر کین گھنے کو بہت زیادہ تیمپریچر کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے پاکستان میں جو سب سے بڑے ایریا سے جہاں پر گھنہ کاشت کیا جاتا ہے پاکستان پرڈیوسٹ آور ایٹی تری پوائنٹ تری ملین ٹرنز ان ٹو تھوزن سیون ٹی ٹی پاکستان تقریبا 83.3 ملین ٹنز جو ہے وہ 2007 اور 18 میں کاشت کرتا تھا پیدا کرتا تھا پلانٹنگ ٹائم فور شگر کین پروپ آر سکھ لی ابزرد بائی آر بیکاوز لیٹ اور ارلی پلانٹنگ کین ریڈیوز تا ییلڈ اب یہاں میں یہ بتایا جہا کہ جب ہم فصل اگاتے ہیں شگر کین اس کو بہت سختی کے ساتھ مشاہدہ کیا جاتا ہے لیٹ اور ارلی پلانٹنگ کیونکہ اس کے جلدی کاشت کرنے سے اس کی سارے فصل کا بیج خراب ہو جاتا ہے جس سے گنہ کاشت نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہمارے شگر کین ہے 30% ہماری خراب ہو جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم جلدی گنہ کاشت کر دیتے ہیں تو بھی خراب ہو جاتا ہے تقریبا 30% ہماری فصل خراب ہو جاتی ہے شگر انڈسٹری ہے ہمارے چینی کی انڈسٹری ہے پاکستان کی بڑی انڈسٹری میں سے ایک ہے یہ ایمپورٹنٹ سورس اف انکم یہ ہمارا بہت اہم انکم کا ذریعہ ہے اور انڈسٹری کممیونٹی لیوینگ شگر کے انڈسٹری ایریاز اور ان کممیونٹی کے لیے اور ان جگوں کے لیے جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں جہاں پر گھنہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو روزگار بھی بہت میسر ہوتا ہے تباکو تمباکو تمباکو بیٹا ہماری میڈیسن میں بھی یوز ہوتا ہے ہماری سگرن میں بھی یوز ہوتا ہے جو کہ ویسے تو ہماری صحت کے لیے حام فل ہے لیکن اس کو مردان اور پشاور میں پشاور میں گرو کیا جاتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت اہم ہماری کیش ٹراب ہے مردان پشاور ٹبیکو کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا یہ دیکھیں ہمارے ٹبیکو کی فصل ہے یہ تو تھی بیٹا کیش کروپ اس کو جیل لین کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں ہوتے اللہ حافظ